اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کا نصیب بہت ہی پیار سے اور بہت زیادہ محبت سے لکھا ہے لیکن نصیب میں لکھا آپ کو کیوں نہیں ملتا اس بات کے بارے میں قرآن شریف کی روشنی میں احادیثِ کریمہ کی روشنی میں سات وجوہات میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد آپ کے نصیب میں جو کچھ بھی آپ کو لکھا ہے وہ بھرپور طریقے سے آپ کو ملے گا اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو ملے گا ایک بونس پیکج جو کہ قرآن پاک کی ایک دعا ہے جو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھا ہے جو کہ نصیب کو بدل کے لکھ دے گی میں ڈاکٹر فہد آرطانی روشنی والا آپ کا روحانی والد آپ کا روحانی اصطار فروم روشنی سینٹر ڈاکٹر اپنے نصیب کو چمکانے کے لیے جو کچھ بھی نہیں ملا ہے اسے پانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے معلوم کرنا ہوگا کہ کیوں ہمیں ہمارے نصیب کی جو چیزیں ہیں وہ مل نہیں پا رہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے گناہوں کا ہے گناہوں کی قصد کی وجہ سے بھی ہمارے اللہ تعالی کی نعمتیں رحمتیں اور برکتیں ہم تک نہیں پہنچ پاتی سورہ کلم آیت نمبر اٹھارہ میں تمام ہی پورا واقعہ تفصیل سے موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخادب ہوتے ہوئے صاف صاف کہتا ہے جس کا گونوش مفہوم ہے کہ تم گناہوں سے بچو کیونکہ جس وقت بندہ گناہوں کی لتنے پڑی آتا تو اللہ تعالیٰ اسے رزق کے راستوں کو روک دیتا ہے اس کو رزق سے محروم کر دیتا ہے ہمارے نصیب میں لکھا پانے کے لیے ہمیں سرکشی سے بچنا ہوگا یہ ہے ہمارا دوسرا مسئلہ ہر شخص کو آپ نے دکھا ہوگا روتا دوتا ہائے ہوئے کرتا ہوا دیکھیں کلام پاگ میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے سورہ کلم آیت نمبر اکتیس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہائے ہائے کرتے ہوئے ان لوگوں کی بارے میں جو کہ سرکشی کا مرتقب ہیں اور وہ ہر وقت ناشکرائی کے ظاہرے میں اپنے آپ کو کہہ رکھتے ہیں تیسری بچہ ذرا غور سے سنیے گا تنگ زندگانی کی ہر شخص کمپلینٹ کر رہا ہے آج کل دیکھئے سورہ تاہا کی آیت نمبر چوبیس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اور جس نے میری یاد سے مو پھیرا اس کے لیے تنگ زندگانی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہم کتنے قریب ہیں کتنے دور ہیں یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپے دلیں بسائیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں رحمتیں آپ پر برستی رہیں نصیب میں جو کچھ بھی ہے اس کے ناملنے کی چوتھی وجہ اگر روزی ربیہ پیسہ رشتہ اور کامیابی نہیں مل رہی تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے دیکھئے اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں کیا کہتا ہے سور فجر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور جس وقت اسے آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دے تو وہ کہتا ہے کہ ہائے میرے رب نے مجھے آزمائش میں دال دیا ہمارے معاشرے میں بدنصیبی پر واویلہ مچانے والے زیادہ تر لوگ وہ ہوتے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے لوگ عام طور پر وہ لوگ ہوتے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازہ ہے اپنے نصیب پر رونے والے زیادہ تر لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر ہر نعمت سے نوازہ ہوتا ہے ناشکرائی ہمارا سب سے وڑا مسئلہ ہے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو وہ لوگ جو مالدار ہوتے ہیں جن کے بعد کھانے پینے کا اچھا خاصہ سکھی رہتے ہیں وہ لوگ ہی عام طور پر جا کے بار بار کھانے کا آرڈر دے رہے ہوتے ہیں وہ لوگ ہی بار بار ہوتلوں میں جا کے بار بار کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں سب کچھ کھول کھول کا بیان کیایا آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا سورہ نحل میں دیکھئے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں 112 نمبر سورہ آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہوت بیان کی اس بستی کی جو کہ انتہائی امن و امان میں تھی ہر طرف سے روزی قصد سے آنے لگی تب ہی وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکرائی کرنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا چکھائی کہ انہیں ڈر اور بھوک کا مفلسی کا پہناوہ پہنا دیا رسکی تنگی کی سب سے بڑی وجہ جو چھٹی وجہ ہے وہ ہے جادو ٹونا جادو ٹونے کی ویسے انسان کی عقل نسیان کا مرد ہوتا ہے جس کے اندر انسان جو ہے وہ بھولنے لگ جاتا ہے جانتے بوچھتے انسان غلط فیصلے کرنے لگ پڑتا ہے ان کاؤں کے جو اسے آتے ہیں ان کے اندر ہی غلط فیصلے کرنے لگتا ہے جس کی بیسے آگے چل کر بڑے بڑے نقصان اس کو اٹھانے بڑتے ہیں جتنی بھی علامات میں آپ کو بتائی ہے نا جادو ٹونے کے سمیت ان سب کیزوں کا علاج بھی آپ کو بھی چند ہی لمحات میں انشاءاللہ بتانے والوں میں میں نے کہا نا آپ سے بہت پیار سے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب لیکن پھر بھی ہمارے نصیب میں جو کچھ بھی ہے وہ میں نہیں ملتا اس کی ساتھ بھی سب سے بڑی وجہ زناکاری ہے حدیث شریف کا کون پیش مفہوم ہے کہ زنا تندستی لے کر آتا ہے اور کبھی نہ کبھی انسان کو بدنصیبی اور مفرسی کی طرف ضرور لے کر جاتا ہے آپ سوچیں گے کہ زناکاری تو ہم کوئی کرتے ہیں کوئی نہیں ہمیں تو کبھی زنا وینا کے بارے میں سوچا بھی نہیں لیکن آپ کو پتا ہے آنکھ کا زنا جو ہم جو بری بدنظری کرتے ہیں کون شخص ہے جو کہ ڈرامے فلمیں گانے باجوں کے چکر میں نہیں پڑا ہے اس کا مجھے اب نام بتا دیجئے دوسرا گانے جو یہ سنتے ہیں کان کا زنا ہے اور آنکھ کا زنا ہے یہ دونوں کی دونوں انپوٹ ڈوائسز ہیں آپ کو پتا ہے ہم اس سے اندر گناہوں کو اپنے سمیٹھتے جا رہے ہیں سمیٹھتے جا رہے ہیں سمیٹھتے جا رہے ہیں بعد میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری دعائیں کو بول نہیں کرتا میں نے اپنے علم سے جتنا ہو سکا آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ان باتوں کو لیکن اب ان لوگوں تک ضرور پہنچا جنگ کو آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہے آپ کا ایک شیئر کرنا ہو سکتا ہے کسی اندھیری زندگی میں روشنی لے کر آ جائے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دعاوں میں جو کچھ بھی چھپا ہے اس کو پانے کے لیے ان سات چیزوں پر خوب خوب محنت کر لیجئے دعا ہی ہے جو کہ انسان کی تقدیر کو بدل سکتی ہے ایک بونس پیکش کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا سورة اللہ کی آیت نمبر دو اور تین دیکھئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھئے اور غور سے سنیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے علم میں ایسی آیت ہے جسے لوگ اگر محفوظ کر لے تو ان کی تمام تر ضرورتیں اور تمام تر حاجتیں پوری ہو جائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میرے علم میں ایسی آیت ہے اور ان کے علم سے بڑا کسی کا بھی علم نہیں ہو سکتا یہ دو آیتیں کس طرح ہم پڑھیں گے کس طرح اپنے پاس محفوظ کریں گے اس کا پورا طریقہ نوٹ کیجئے زیر نظر آیت پاک صورت اللہ کی آیت نمبر دو کا جو ایک جوس ہے وہ اور تیسری جو آیت پاک ہے وہ مکمل ہی جو طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے مکمل جو آپ کو مینشن کیا جا رہا ہے اسے پورا ہی آپ نکال گیا اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیجئے اس کا سکرین شاٹ ڈی لیجئے چھوٹے حالت میں آپ چاہے تو ہاتھ سے لکھ کر آپ جیب میں رکھئے چاہے تو اسے گھر کے دروازے پر رکھیں اور اسے محفوظ کر کے کسی جگہ پر رکھیں جو کی زیر نظر جو بات جو بحث جل رہی تھی اس کے اندر تفصیل سے کیا بات بتائی گئی تھی محفوظ جس نے کیا وہ حقدار ہوگا اس خیروں کا اور پرکتوں کا اسے محفوظ کر کے آپ کو اپنے گھر میں سنبھال کر رکھنا ہے اکثر لوگ بہت اچھے مکان کو بہت اچھی سی گاڑی کو دیکھ کر یہ گمان کرتے ہیں ہمارے تو نصیب میں پتہ نہیں ہے ہے کہ نہیں ہے اپنے نصیب کو کوستے رہتے ہیں آج کے بعد مت کوسنا یہ آیت پاک پڑنا اور دعا کرنا دعائیں ضرور ضرور قبول ہوں گی اسے یاد بھی کر لیں اپنے دل میں بھی محفوظ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی مرضی میں خوش رہنے والا بنائیں اللہ تعالی ہمیں اس کی رضا میں راضی رہنے والا بنائیں اللہ تعالی ہمیں اس کی عطاوں میں سے مطمئن ہو کر زندگی گزارنے والا بنا دیں کہتے ہیں کہ خوش نصیب وہ ہے جو کہ اپنے نصیب پر خوش ہے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی صرف اور صرف اس شخص کو بھیجنا میرے پاس جس کے نصیب کی شبات انہیں میرے ہاتھوں میں لکھی ہے آپ کا مجھ سے رابطہ ہونا بھی اللہ تعالی کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں تھا یا ہمیشہ کہتا ہوں میں یہ بات کہ اللہ تعالی کی مرضی کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا ہمارا آپ کا رابطہ کرنے کی ہماری مجالی کی ہمارے کیا اوقات ہیں یہ جو کوئی بھی خیر کی فضل کی کرم کی بات ہے آپ کو میرے ذریعے سے اللہ تعالی پہنچانا چاہتا ہے دروشیف قصد کے بس وہ شروع کرنے سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ آپ روحانی بھائی ہیں روحانی بہن ہیں اس کی آپ نیت کریں کمنٹ میں جا کے لکھئے نیت کر لیں اس کے بعد پھر یہ روحانی رابطہ روحانی رشتہ قائم کرنے کے بعد پھر آپ وضائف شروع کیجئے یہ جو نیچے کمنٹ سیکشن ہے یہ تو آپ لوگوں کا ہی ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے جائیے اسے استعمال کیجئے اور دعا کے لیے نام جا کے پورے دنیا سے آپ جو کوئی بھی جہاں کہیں سے بھی اپنا نام ملک اور شہر کے نام کے ساتھ جا کے لکھ دیجئے آ رہا ہوں وہیں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے اگر جاننا چاہتے ہیں کہ آپ پر جادر ننا کس نے کروایا ہے ہے یا نہیں ہے بدنظر ہے یا نہیں ہے حاصلوں کے حسد نے آپ کو کتنا نقصان پچھایا ہے اگر جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے مومن آپ کی معلومت کے لیے موجود ہیں فون نمبر ملائی ہے یہ فون نمبر آپ کے لیے صرف اسے فون نمبر نہیں ہے یہ لائف لائن ہے آپ کے لیے اپنے پاس سیف کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی آخرت کی اور نسلوں کی تمام تر خوشیاں اور آسانیاں دیکھنا نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح دوسروں کے لیے خیر والا فضل والا کرم والا بنایا اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لیے فائدے کا باعث بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ